حمد و سلام کے بعد مزد سامین اکرام لاس فرائیڈے ٹوپک تھا اولیاء انبیاء صلاحہ شہداء نیک بندوں سے مدد مانگنا کیا حکم ہے اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں یہ پارٹ ٹو ہے کیا کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے علی مشکل کشا یا وہ کہہ سکتا ہے مدد یا جلانی یا کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ المدد یا شیخ عبدالقادر جلانی المدد کیا اللہ کے علاوہ اللہ کے مخلوق میں کسی بندے سے مدد طلب کی جا سکتی ہے ہیلپ مانگی جا سکتی ہے استعانت اور استمداد کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو کیا مسلمان ان نیک لوگوں سے مدد طلب کر سکتا ہے اور دوسرا کوششن یہ تھا کہ زندگی میں مدد طلب کرنا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد جب بھی اپنے مزار میں چلے جاتے ہیں اپنے قبروں میں چلے جاتے ہیں تو کیا کوئی مسلمان اس وقت بھی مدد طلب کر سکتا ہے دے رہا ہوں لاس فرائیڈے کے بیان میں نے بتایا تھا کہ قرآن مجھے فرکان امید کی جو آیت کریم ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے سورة الفاتحہ میں میں تھوڑا سا ریلیٹ کر رہا ہوں جو ہمارا پریویس لیکچر تھا جو ٹوپک تھا کہ مدد کسے کہتے ہیں اور اس آیت کریم کی مننگ کیا ہے میں نے لاس فرائیڈے بتایا اللہ فرمارا ہے بندو یوں کہا کرو اور ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں عبادت کی تو ہر طرح کی جو فرم آف ورشپ ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے کسی بھی مخلوق کے لئے کوئی بھی فرم آف ورشپ ہوگی تو وہ شرک ہو جاتا ہے تو ہم سب عبادت اللہ کی کرتے ہیں مگر وَعِيَّاكَنَسْتَعِينَ اور ہم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں یہاں پر سوال یہ آرہا تھا کہ ریل لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں مخلوق سے مدد مانگتے ہیں بیمار ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے مدد کے بغیر گزارہ نہیں ہے تو it means کہ all form of worship تو اللہ کے لئے ہے مگر all form of help ہم آپس میں ایک دوسرے کی کر رہے ہیں تو what does it mean by عِيَّاكَنَسْتَعِينَ ہم کہہ رہے یہ ہیں کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں مگر ہم باہر نکلتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں مدد ایک دوسرے کی لے رہے ہیں اب یہ سب دیکھ رہے ہیں جو مسلمان ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کافر ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے اب اس آیتِ کریمہ کا پھر مطلب کیا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اولیاء سے، انبیاء سے، شہادہ سے نیک لوگوں سے مدد مانگنا شرک ہے وہ پھر ایک اور میننگ لے کر آتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مدد ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہی لی جا سکتی ہے جو ما فوقل ما تحت الاسباب ہو Laws of physics کے مطابق ہو جس سے آپ مدد مانگ رہے ہو وہ حاضر ہو لائیو ہو زندہ ہو آواز سن رہا ہو اور مدد کر سکتا ہو اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب اگر آپ نے کسی ایسے سے مدد مانگ لی جس کو آواز بھی نہیں جا رہے اور وہ Laws of physics یعنی ما فوقل اسباب کے تحت ہلپ بھی نہیں کر سکتا تو یہ شرک ہو جائے گا تو انہوں نے two category بنائی کہ ما تحت الاسباب اور ما فوقل اسباب ما تحت الاسباب according to Laws of physics اور ما فوقل اسباب against Laws of physics اور اس کے example میں نے شیئر کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سامنے والے کو کہیں کہ بھائی پانی پلا دو اور اس نے اٹھ کر پانی پلا دیا تو آپ کا مانگنا بھی جائز مدد اور اس کا پانی پلا کر مدد کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ تحت الاسباب ہے cause and effect ہے وہ اٹھے گا اس کے اندر ability ہے وہ جائے گا پانی بھر کر لے کر آئے گا آپ نے پی لیا اور پھر کہتے ہیں ما فوقل اسباب یہ ہے کہ اگر کوئی سمندہ میں ڈوب رہا ہے deep sea میں ocean میں ہے اور وہاں سے وہ کسی کو مدد کے لئے پکار دے اب جس کو مدد کے لئے پکارا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے اور یہ اس intention سے پکار رہا ہے کہ میری آواز بھی وہ سنے گا اور وہ وہی پر رہ کر میری مدد بھی کر دے گا یہ کہتے ہیں یہ ما فوقل اسباب ہو گیا اور ما فوقل اسباب مدد مانگنا یہ شرک ہے یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے یہ وہاں بھی جو دیوبندی ہے یہ لوگ اس طرح سے differentiate کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں یہ ما تحت الاسباب ہیں according to laws of physics ہے تو اس کی permission ہے اور جو ما فوقل اسباب ہو جائے گا وہ شرک ہے جبکہ اہل سنت والجماعت نے کہا کہ یہ نہیں ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو جس سے مدد مانگ رہے ہو اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے belief کیا ہے سوچتے کیا ہو اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے help کر دیتا ہے اللہ کی permission کے بغیر he has power یہ جو چاہے کرے اللہ کی اجازت ہے یا نہیں اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اب چاہے وہ قریب والے سے مانگا جائے یا دور والے سے مانگا جائے چاہے وہ زندہ سے مانگا جائے چاہے مردہ سے مانگی جائے اگر عقیدہ یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ اللہ کی permission کے بغیر دے سکتا ہے وہ اللہ کی permission کے بغیر مدد کر سکتا ہے تو شرک ہو جائے گا کیونکہ حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے اللہ کی اجازت کا بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا تو چاہے کوئی پانی اٹھا کر لے کر آئے اگر میں پانی مانگ رہا ہوں مجھے پانی دے دیں اب کوئی بندہ پانی لے کر آ گیا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے مدد مانگی ہے اس intention کے ساتھ کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے اللہ کی permission کے بغیر یہ شرک ہے یہ شرک ہو گیا ایون دو کہ اس نے مجھے پانی پھلایا ہے مگر میں نے اگر یہ سوچا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ میری مدد کر رہا ہے تو چاہے وہ قریب ہو چاہے ماں تحت الاسباب ہو اٹھ کر پانی پھلایا لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے اللہ کی پاور کے بغیر کر رہا ہے اللہ کی عطا کے بغیر کر رہا ہے تو ماں تحت الاسباب بھی کام کر رہا ہے زندہ ہے شرک ہو جائے اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو میری مدد کر رہا ہے یہ اللہ کی عطا سے کر رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے اور آسان کر دوں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے کوئی پرابلم تھی کوئی ڈیزیز تھی کوئی بیماری تھی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس کے میڈیسن سے آپ کو شفا مل گئے اب کوششن یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے شفا دے دی اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے ویری ہیلپ کر دی ہے یہ ڈاکٹر ہے اب ڈاکٹر نے ریل میں ہیلپ کی ہے ما تحت الاسباب کی ہے زندہ ہے وہ آواز سنی ہے اس نے میڈیسن دی ہے کیوز اون ایفیکٹ ہے فیزیکل لوز کے مطابق ہیلپ کی ہے مگر اس کے باوجود بھی وہ شخص جو اس انٹینشن سے مدد لے رہا تھا کہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر یہ مدد کرے گا وہ مشرق ہو جائے گا تو ما تحت الاسباب ہے کیوز اون ایفیکٹ ہے لوز اف فیزیکٹ کے مطابق ہے مگر مدد مانگنے والے کی انٹینشن یہ ہے کہ he can do himself without the permission of Allah شرق ہو جائے لیکن اگر یہی بیمار ڈاکٹر کی ہیلپ لے رہا ہے مگر اس کو پتا ہے اصل میں شفا اللہ ہی دینے والا ہے اصل مددگار اللہ ہی ہے یہ تو ایک یومن بینگ کو اللہ نے کوز ایفیکٹ بنا رکھا ہے دنیا کو اسی طرح وہ چلاتا ہے کوئی سبب بنتا ہے مسبب ہو جاتا ہے میری شفا اللہ کی طرف سے ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا ہے تو یہ شک نہیں تو اب یہ جس قصر نہیں کر رہے ہوں کیا ما تحت الاسباب ہے کیا ما فوقل اسباب ہے کیونکہ میں نے لاس فریڈے کہا تھا کہ اس یونیورس میں اگر کوئی کسی کی ہیلپ کرتا ہے تو وہ ما فوقل اسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو ان ریل ہر فارم آف ہیلپ وہ ما تحت الاسباب ہی ہوتی ہے لوز اف فیزیکس کے مطابق ہے ایون دو کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہمیں لگ رہا ہے کہ مگر وہ اس کو پاس کچھ لوز اف فیزیکس ہیں جو اس نے ڈسکور کر لیے ہیں یا اللہ نے اس کو بتا دیے ہیں اور وہ لوز کے حساب سے میرکل کر دیتا ہے جیسا کہ میں نے لاس فریڈے بتایا حضرت آصب بن برخیہ انہوں نے ما فوقل اسباب مدد کی تھی اور مدد مانگی کس نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے تو یہ ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے کہ ما تحت الاسباب ہے کہ ما فوقل اسباب ہے کہ زندہ سے مانگ رہے ہو کہ مردہ سے مانگ رہے ہو اس نے آواز سن لی ہے کہ آواز نہیں سنی ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا it doesn't matter at all کوششن یہ ہے کہ جس سے آپ مدد مانگ رہے ہو اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے اگر تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے اللہ ہی مستعان حقیقی ہے اللہ ہی مدد کرتا ہے یہ تو قوز ہے یہ تو وسیلہ اور سبب ہے تو اب چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے وہ مردہ ہو اگر ہیلپ مانگنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہی مدد کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہے وہ مشرق نہیں ہے تو لاس فریڈے میں نے بتایا یہ دونوں differentiate کر کے کہ ما تحت الاسباب ما فوقل اسباب کو ہم discuss کریں یہ بیکارسی بات ہے useless ہے کیونکہ جو ما فوقل اسباب بھی ہے یعنی جو deep sea میں دوب رہا ہے اگر اس نے کسی سے ہیلپ مانگ لی اور کسی نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کی ہیلپ کر دی ہمیں ایسا لگے گا یار یہ ما فوقل اسباب ہے یہ نہیں ہو سکتا مگر جن کو laws of physics پتا ہے جن کو laws of spirituality پتا ہے وہ کہیں گے it is normal for me میرے لئے کچھ impossible نہیں تھا یہ possible ہے میرے لئے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کی ہیلپ کر سکا ہوں ہم کہیں گے جناب ما فوقل اسباب ہے مگر جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اس کے لئے ما تحت الاسباب ہی ہے وہ تو ما فوقل اسباب ما تحت الاسباب کو رہنے دو laws of physics کو رہنے دو کیونکہ اس یونیورس میں جو بھی ہو رہا ہے according to laws of physics ہو رہا ہے جو بھی کر رہا ہے according to laws of physics کر رہا ہے ایک اللہ ہے وہ جو خالق ہے وہ قادر مطلق ہے وہ کسی رول کا پابد نہیں وہ کسی laws کا پابد نہیں وہ all powerful ہے وہ کن فیہ کن کی طاقت رکھتا ہے اس نے یونیورس کو بنایا ہے یونیورس کو بنانے کے بعد اس ساری یونیورس کو laws کے ساتھ connect کر دیا ہے cause and effect کے ساتھ connect کر دیا تو جو شخص ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ miracle کر رہا ہے according to me it is a miracle but according to him it is a normal action it is a normal action because he has the power وہ کچھ ایسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پر ہم نہیں پہنچے بھائی اس کو اور آسان کر دوں اگر مجھے کوئی کہے کہ یہ 100 kg کا weight ہے آپ اٹھا لو ہو سکتا ہے میں اٹھا لو بگر وہی 200 kg ہو جائے تو میں نہیں اٹھا سکوں گا کیونکہ according to laws of physics i am not able to do it مگر آپ میں سے کوئی powerful شخص ہوگا جم جاتا ہوگا ورک آؤٹ کرتا ہوگا وہ کہے گا i can do it تو مجھے لگے گا میرا کل کیونکہ according to me i am not able to do it مگر اس کو لگے گا it is normal میں تو جاتا ہوں ورک آؤٹ کرتا ہوں جم میں جاتا ہوں اٹھاتا ہوں میں تو تو آپ کو اگر یہ example سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح جو یہاں سے اٹھ کر پانی لے کر آیا وہ ہماری لئے normal ہے مگر جس نے کسی deep sea میں ڈوبنے والے کی مدد کر دی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم کہیں گے how is that possible مگر وہ کہے گا بھائی یہ normal ہے میرے لئے میرے پاس کچھ ایسے power ہے جو میرے کو ہی پتا ہے تم وہاں تک پہنچ نہیں سکے تو چاہے ماں تحت الاسباب ہو یا ماں فوق الاسباب ہو it doesn't matter کوئی شر یہ ہے کہ جس سے help مانگی ہے اس کے بارے میں آپ کا belief کیا ہے اگر یہ belief ہے کہ یہ خود مدد کرے گا اللہ چاہے یا نہ چاہے he is powerful شرک ہو جائے اور اگر یہ پر ایک مانتے ہو کہ یہ جو مدد کر رہا ہے he can't help me at all کر ہی نہیں سکتا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے تو all power comes from اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اب چاہے ڈاکٹر نے help کی ہو یا کسی پیر نے help کی ہو یا کسی شہید نے مدد کر دی کسی نے بھی کر دی زندہ ہو یا مردہ ہو اس یونیورس میں رہتا ہو یا قبر میں چلا گیا ہو جس نے بھی مدد کی یا جس سے بھی مدد مانگی اگر اس عقیدے سے آپ نے مدد مانگ لی ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے تو یہ شرک نہیں ہے یہ میں نے ابھی صرف last Friday کی سمری بیان کی ہے کہ ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد لے رہے ہیں تو ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب کو رہنے دو کوششن یہ ہے کہ جس کے بارے میں تم مدد مانگ رہے ہو اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اگر اس کو سمجھتے ہو کہ وہ خود ہی کر سکتا ہے تو بھئی زندہ سے بھی مدد مانگو گے شرک ہو جائے گا ڈاکٹر سے بھی مدد مانگو گے نا کہ ڈاکٹر مجھے اللہ کے چاہے بغد شفا دے گا شرک ہو جائے گا ٹھیک ہے چاہے زندہ ہو اب اگلی بات کر رہا ہوں جن لوگوں سے زندگی میں مدد مانگنا درست ہے ان سے ان کے مرنے کے بعد بھی مدد مانگنا درست ہے دوبارہ کہوں جس سے بھی زندگی میں مدد مانگنا درست ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ ریال مدد تو اللہ کی ہے یہ تو اسی کوز بنے گا تو اس کے مرنے کے بعد بھی اسی انٹینشن کے ساتھ اس سے مدد مانگنا درست ہے کہ ریال تو اللہ ہی مدد کرے گا مگر یہ میری ہیلپ کر سکتا ہے اللہ کی اجازت سے اب یہاں پر کچھ تو کوئی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے قولتے ہیں نہیں جناب کسی کے زندگی میں تو ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ہے اس کے اندر پاور تھا ایبیلیٹی تھی وہ زندہ ہے اس لئے مانگی اب یہ تو مردہ ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ زندہ میں ایبیلیٹی ہے وہ تو اپنے جسم کا قدرت نہیں رکھتے مٹی کے اندر ان کا جسم گل سڑ گیا وہ کسی کیا مدد کریں گے تو اب وہ جو قبر میں چلا گیا جس کے بدن سے سول نکل گئی اب میری بات سنیے گا جب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کی ان آنکھوں سے کانوں سے ہاتھ اور پاؤں سے فیزیکل بوڈی سے بات نہیں کر رہا because we are not a physical being ہم ہیں spiritual being میں جب بات کر رہا ہوں تو میں کون ہوں میری سول is communication communicating with you اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کون ہے آپ سول ہیں بھائی آپ روح ہیں میں اس وقت ایک سول سے communication کر رہا ہوں بوڈی سے کر ہی نہیں رہا physical body سے میں بات نہیں کر رہا یہ physical body تو پہلے نہیں تھی ہم سول تھے اللہ نے پہلے سول کو بنایا پھر physical body میں ہمیں ڈال کے دنیا میں بھیجا ہے تو آپ سے اگر میں ابھی زندگی میں مدد مانگ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی physical body سے مانگ رہا ہوں نہیں آپ کی soul سے مدد مانگ رہا ہوں آپ کی روح سے مدد مانگ رہا ہوں جب آپ کی روح آپ کی soul میری ابھی مدد کر سکتی ہے تو مرنے کے بعد بھی تو سول ہی سے مدد مانگ رہا ہوں وہ کبر میں چلا گیا ایون دو کہ فیزیکل بوڈی ختم ہو چکی ایک ادر ہم مان لیں کہ اس کی فیزیکل بوڈی ختم بھی ہو گئی تب بھی مرنے کے بعد بھی ہم نے فیزیکل بوڈی سے مدد مانگی نہیں ہے بلکہ سول سے مانگی ہے تو جب سول سے دنیا میں مدد مانگنا جائز ہے تو پھر مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے ہیں اب چند کوئشن کا جواب دوں یہ لوگ کہتے ہیں جناب جب مر گیا تو بس ختم ہو گیا میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے یہ جو رومن فیلوسفی تھی نا رومن امپائر کے جو لوگ تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ بس all is physical بس physical ہے سب کچھ کچھ نہیں ہے spirituality ہم مسلمان ہیں ہم belief رکھتے ہیں کہ physical نہیں ہے ہم لوگ ہم spiritual ہیں ہماری سول ہے اب جب یہ سول کبر میں گئی ہے تو کیا چینج آیا ہے ایک location ہی تو چینج ہوئی ہے یا یوں کہا جا سکتا ہے ہم نے اپنا لباس ہی تو چینج کیا ہے ابھی تھوڑی در پہلے میں نے کوئی اور کپڑے پہنے ہوئے تھے جمعہ کی نواز کے لئے کانزو پین کر رہا گیا میں وہ ہی ہوں لباس چینج کر رہا ہوں میں وہ ہی ہوں جس نے مگر اس یونیورس میں دوسرے لباس میں آیا ہوں اب اس یونیورس کے اندر میں جب کبر میں چلا جاتا ہوں تو میرا لباس چینج ہو گیا تو ہم تو زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ادھر بھی اور کبر میں بھی یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یاد رکھیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کی ڈیفینیشن سے ویتنی ہے کہ سول بوڈی سے نکل گئی بس یہی وجہ ہے کہ جو کافر ہے وہ بھی اپنی کبر میں زندہ ہے کافر بھی زندہ ہے کبر میں زندہ ہے کیونکہ اس کی سول زندہ ہے کبر میں وہ ہماری آواز بھی سنتا ہے اور اس پہ صحیح حدیث ہے اسلامی کونسیب بتا رہا ہوں صحیح حدیث ہے عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں وہ جو مشرقین تھے مرے ہوئے تھے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کمنیوکیشن کر رہے تھے ان کا نام لے لے کر کمنیوکیشن کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کیا تمہیں تمہارا رب کا وعدہ مل گیا ہے تو حدیث ہے عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کے زندہ کوششن آگیا کہ یہ تو ڈیڈ ونز ہیں بوڈی ختم ہو گئی اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں آپ ڈیڈ ونز سے باتیں کر رہے ہیں بخاری کے حدیث ہے عقید علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَكُولُ مِنْهُمْ عمر کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم فیزیکل بوڈی کے ساتھ تو تم زیادہ سنتی ہو عقید علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر سنو یہ مر گئے ہیں کافر بھی اگر مر گیا وہ اپنی قبر میں زندہ ہے وہ آواز بھی سن رہا ہے تو جب ایک کافر اپنے مرتبے کے حساب سے قبر میں زندہ ہے تو جو مسلمان ہو اور پھر مسلمان ہونے کے ساتھ شہید بھی ہو قرآن واجب فرقان عبید میں شہید کی زندگی کا قرآن میں ذکر ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلَ اَمْوَاتَ شہید زندہ ہے اپنی قبر میں اور اس کی زندگی کیسی ہے اس کو رزق ملتا ہے اس کو فوڈ ملتا ہے قبر کے اندر تو شہید زندہ ہو گیا اب شہید سے بڑا رتبہ ہوتا ہے نبی ورسول کا اور نبی ورسولوں میں سب سے بڑا رتبہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں اب اگر کسی نے زندہ سے مدد طلب کی ہے تو یہی زندہ جب یہاں تھا میں اس سے مدد طلب کر رہا تھا تمہیں کوئی پرابلم نہیں تھی یہی زندہ جب وہاں ہے تو کیا پرابلم ہو جاتی ہے نہیں بولتے مرنے کے بعد مدد نہیں مانگو بھائی موت کے بعد مدد نہیں کر سکتے وہ زندہ ہے وہ سن رہا ہے اور موت سے اس کا پاور کم نہیں ہوا اگر کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد اس کی ایبیلیٹی ختم ہو گئی لیٹ می ایکسپیلین مرنے کے بعد پاور کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے حضرت عمر کو آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں عمر اتنی پاور تم میں ہے نا سننے کی اس سے زیادہ اس میں ہے بھئی میں زندہ ہوں میں ایک لیمٹ سے آواز سنوں گا مگر اگر میں نے یہ فیزیکل بوڈی کو چھوڑ دیا تو میری جو سول ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ میں دور کی آوازیں بھی سن سکتا ہوں تو آقا علیہ السلام فرما ہے حضرت عمر کو عمر تم سے زیادہ یہ سن رہے ہیں کیوں کیونکہ حضرت مفتی عمر جیرخان نعمی علیہ فرماتے کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک لائن ہو لائن پاورفل ہے مگر آپ اس کو کیج میں رکھ دیں پنجرے میں رکھیں اس کا پاور لیمٹڈ رہے گا مگر جیسے ہی پنجرے سے اس کو آزاد کر دیں وہ کنگ ہے جنگل کا بادشاہ ہے وہ تحس نحس کر دیتا اپنا پاور استعمال کر کے مفتی صاحب فرماتے ہیں ہماری سول is like a لائن مگر یہ فیزیکل بوڈی کے اندر کید کر دی گئی ہے پہلے ہم ہواوں میں اڑتے تھے ہواوں میں اڑا کرتے تھے ہم کو جہاز نہیں چاہیے تھا جب ہم فیزیکل بوڈی میں آئے تو ہمیں جہاز چاہیے نیروپیلن چاہیے ہم پہلے ہوا میں اڑا کرتے تھے بھائی ہم اتنے پاورفل ہیں مگر جیسے ہی فیزیکل بوڈی میں اللہ نے ڈالا تو ہمارا پاور لیمٹڈ ہو گیا اب ہم کو laws of physics کو فولو کرنا پڑتا ہے لیکن جیسے ہی فیزیکل بوڈی کو چھوڑیں گے دوبارہ پاورفل ہو جائیں گے تو جو دنیا سے گیا ہے وہ پاور لیس نہیں ہوا وہ مور پاورفل ہو گیا ہے اس کی soul مور پاورفل ہو گئی ہے تو وہ زندہ ہے سن رہا ہے پاور میں ہے اب اگر کسی نے اس سے مدد مانگ لی کوششن یہ ہے کہ مقدد مانگنے والی کی نیت کیا ہے اگر تو وہ کہتا ہے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے کیونکہ کہ وہ اس پلانٹ کے اوپر ہے زمین کے اوپر ہے کہ زمین کے اندر ہے زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے یہ میٹر نہیں کرتا میٹر یہ کر رہا ہے کہ جس نے مدد مانگی ہے اس کی انٹینشن کیا ہے اب آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اس کرتا ہوں اس کو بڑی اہم حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ کتاب کا نام یاد رہے گا مصنف ابن ابی شہبہ حدیث کو حسن کہا گیا ہے حسن کہتے ہیں ضعیف نہیں یہ حدیث حسن ہے ہوا یہ کہ حضرت مالک الدار اس کو روایت کر رہے ہیں حدیث حسن اب سنیے گا حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے اور مدینے میں کہتا گیا کھانے پینے کا جو اناج ہوتا ہے گلہ ہوتا ہے یہ ختم ہو رہا تھا اب اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا صحابہ اکرام کا زمانہ ہے حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور انہوں نے مانگی ہوگی اللہ سے کیونکہ آقا علیہ السلام ساری زندگی اسے کہتے رہے اذا استعانتا استعین دللہ جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو تو صحابہ اکرام تو مدد مانگی رہے تھے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ چند دن کا کہت نہیں تھا سال سے زیادہ گزر گیا تھا مدینے میں کھانے پینے کا گلہ نہیں تھا تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی تو ہوگی مگر اللہ کی مدد آ نہیں رہی تھی سال گزر گیا بعض کتابوں میں لکھا ہے تین سال ہو چکے تھے مدد نہیں آ رہی کہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اب کیا ہوا ایک صحابی ہے جن کا نام ہے بلال بن حارس المزنی رہ رضی اللہ تعالی جاء رجلن الہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جارے ایک ایک جملے پر غور کیجئے گا ایک صحابی ہے بلال بن حارس المزنی وہ جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے مزار پر مزار اس وقت بھی تھا آج بھی ہے کیا کہہ رہے ہیں حرص کہتے ہیں استسقل امتک فَإِنَّهُمْ قَدْ حَلَقُ یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش تو طلب کرے آپ دیکھنی رہے کہ امت حلاق ہو رہی ہے اس صحابی سے کوئی پوچھے کہ بھائی مزار پر آ کر مانگ رہے ہو قبر پر آئے ہو اللہ سے مانگتے مگر یہ قبر پر آ رہے ہیں نبی کی قبر پر آئے اور آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لوگ بولتے ہیں نہیں جب کسی جو مر گیا اس کو یا مت کہو شرک ہو جائے گا یہ صحابی نبی کی پردہ فرمانے کے بعد قبر پر آ کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کے لیے بارش طلب تو کریں اب یہ تو یہ بات ہو گئی ان کا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے آواز سن رہے ہیں میری مدد کریں گے بھائی اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری مدد نہیں کرے گا آپ اسے مدد مانگو گے آپ کو ملین ڈالر چاہیے آپ مجھ سے تو نہیں مانگو گے سپسی بات ہے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مولانا میری مدد نہیں کرے گا بھائی مجھے بینک کی جانا پڑے گا یہ جو صحابی ہیں یہ آئے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے نبی سن رہے ہیں اور ان کو یا کہہ کر پکارنا بھی دروست ہے اور یہ مدد کریں گے اب ہوا یہ کہ یہ تو عقی علیہ السلام کی بھرگم یہ کہہ کر آگئے اسی رات خواب میں سرورد عالم صلی اللہ علیہ السلام کا دیدار ہو جاتا ہے اور عقی علیہ السلام نے بلال بن حریص المزنی کو کہا فَإِنَّكُمْ مَسْقِيُونَ جاؤ عمر کو میرا سلام کہنا اور عمر کو خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب بارش برسائے گا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگلے دن ہی یہ سی چھمہ چھم بارش برسی کہ جو سارا قہتہ وہ ختم ہو گیا اب یہ چند باتیں ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے اللہ سے تو مدد مانگی اور اللہ مدد کرتا ہے بگر انہوں نے پھر عقی علیہ السلام کی بھارگاہ میں قبر پر پاس آکے مزار پر حاضری دی ہے اور یہ جو حدیث میں نے بتائی حدیث ضعیف نہیں ہے حسن اب مجھے کہ بتاؤ اب یہاں پہ باغ علی شاہ کا مزار ہے پاکستان میں داتا علی حجوری کا مزار ہے ہند میں خواجہ اجمے چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے یہ مزارات سب جگہ ہیں لوگ بولتے ہیں ادھر تم نہیں جاؤ شرک ہو جائے گا یہ پروبلم کیا ہے یہ صحابی بلال بن حارس المزنی کسی کے مزار پر تو آئے ہیں آ کر یا کا لذ بولا تو ہے مدد طلب تو کی ہے اور عقی علیہ السلام نے خواب میں آکے خوشخبری بھی دی ہے کوئی بلال بن حارس المزنی کو مشرک کہہ کر دکھا ہے اگر آج کے لوگ ہوں گے یہ وہابی دیوبندی کیا کریں گے شرک ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق سے مانگ لیا بھائی مانگا تو ہے کشن یہ ہے کہ مانگنے والی کی نیت کیا تھی کیا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے بغیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں گے اگر یہ سمجھتا تھا تو شرک ہو گیا لیکن کوئی بھی مسلمان یہ نہیں عقیدہ رکھتا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے دینے والا اللہ ہے مددگار اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے اولاد دینے والا اللہ ہے بارش بحسانے والا اللہ ہے زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے سارے کارخانہ یوریورس کو چلانے والا اللہ ہے مگر اللہ نے کچھ تدبیر بنا رکھی ہے اس laws of physics اور cause and effect کو جو